آیا اب آپ کو خبر بتاتے ہیں کہ آج ہوا کیا جو بھارتی میڈیا نے کوڈ کیا میں آپ کو پہلے گیسٹ انڈرکشن کرا دوں میرے ساتھ مجرود ہے سجار نصیر صاحب پروفیسر ہے تذیر اکار ہے اور ایٹرنشیر کے اوپر بڑی گریپ پین کی اور اس کے ہم آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب بودشا پاکستان آئے تھے تو جب ملاقاتیں ہو رہی تھی جفہیاں ہو رہی تھی اور بڑی باتیں ہو رہی تھی تو ہم نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ان تعلقات کو ہمیشہ جب اس طرح پاکستان بھارت قریب آتے ہیں ہمیشہ کوئی تیسری قوت انٹر ہوتی ہے اور اس کو ڈسٹروائی کر دیتی ہے اور یہ زیادہ دن پرانی بات نہیں پچھلی دسمبر کو میں نے یہ کہا تھا اور آج تقریباً ایک ہفتہ انہیں کو آیا اور یہ ہو گیا کہ جیسے ہی موڈی صاحب آئے ہیں انہوں نے بغل گیر ہوئے نواز شیف صاحب سے مبارک دی پگنیاں پگنیاں دی مٹھائی لی اور بڑے ہیپی ہیپی آئے اور ہیپی ہیپی چلے گے انڈیا میں یہ کسی کو راست نہیں آیا پسند نہیں آیا اور کیا ہوا کہ آج پھر جو ہوا میں کوڈ کر دوں کہ میں پتھان کوڈ ائر بیس پر رات تین وجہ یعنی صبح کہہ سکتے ہوں صاحب کے تین وجہ کے قریب کچھ لوگ گندر گسے انہوں نے فوجی وردیاں پہنی ہوئی تھی انہوں نے اٹیک کیا یہ سارا میڈیا کوڈ کر رہا ہے ان میں سے اس کے بعد پولیس آگئی اور رینجر آگئی ان کی اور ان کے ساری فورسز آگئی انہوں نے آکے ان کو پکڑے کوشش کی تو ان میں سے پانچ لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور کچھ لوگ جو ہے زخمی ہوئے کہتے ہیں جی چیز سے سات لوگ تھے اور انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کا استعمال کیا جو کہ انہوں نے کسی پولیس افسر سے کل رات ہی چھینی تھی ایس پی لیور رینگ کے افسر سے گاڑی چھینی یعنی افسر پولیس کا ہے وردی فوج کی ہے اور اندر داخل لوگیں ائر بیس کی ابھی آپ نے خود ہی اس کے اندازہ لگانا ہے کہ پولیس کی گاڑی میں فوجی کیا کرنے آئے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی کہ انہوں نے پورا یہ صبح تک ڈراما چلا اور جیسی سورج تلو ہوئا تو پتہ تلوہ کہ پانچ لوگ مارے گئے ہیں ان کے اور کچھ چل رہا اور پھر ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ جی فائرنگ چل لے یہ اور ہیلیکوپٹر پرواز کر رہے ہیں فورن انڈین میڈیا انٹر ہوا اور اس نے آتے ہی کہنا شروع کر دیا جی حملہ پاکستان سے ہوا کہاں ہے موڈی صاحب کہاں ہے وہ چھپن انچ کی چھاتی چھوڑی کر کے اور کیا کرنے چلے گئے تب پاکستان مو اٹھا کے اور انہوں نے یہ سب باتیں انہوں نے کی اور سیدھا کہہ دیا اس کے بعد انہوں نے کہا تھوڑی دوبارہ انہوں نے کوئی سمجھائے کہ نہیں کسی اور پہ لگا دے تو انہوں نے کہا جی جیش محمد ایک تنظیم پاکستان کے اندر اس نے کیا اور یہ انہوں نے ہمیں نئے سال کا توفہ دیا اب دوسری طرف پتھانکوٹ کے مکین کیا کہتے ہیں انہوں نے اس کی کہتا کہ اس کے اندر موڈی سرکار انوال ہوئے ہیں خود ان کے نیت میں کوئی خلل تھا جب وہ پاکستان آ رہے تھے لیکن اس میں لگتا یہ کہ بھارت میں بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی جو پینڈا گون ہے وہ بھی نہیں پسند کرتی اس بات کو کہ پاکستان کے ساتھ موڈی صاحب اس طرح اچانک بغیر کسی کو بتائے افغانستان سے جہاز موڑے پاکستان آج کے جناب میں تو لڑائی چاہتا ہی نہیں اور دوستی ہوتی ہے وہ کسی کو بتا کے آتے تو شاید نہ آتے اچھا یہاں بھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ آ رہے کیونکہ اگر بتاتے ہیں تو کلیرنس کا بھی ایشو ہوتا تو ذرا سجاد نسیل صاحب سے اس پر انیلیسز لیتے ہیں کہ ایکشنل یہ ایکسپیکٹیڈ ہوتا ہمارے لے کوئی ایسی بات نہیں جس پر میں کوئی حیران ہوا ہوں کہ یہ ہوا لیکن یہ سارا جو ڈراما سارا جو اپیسوڈ ہے وہ کہے کیا اس کا ذرا کس طرح اس کو آپ پرنیلائز کریں گے کان کوڈ میں ایک اور اپیسوڈ ہو گیا آپ پاکستان بھارت کے تعلقات کو لے کے جب بھی کوئی بات ہوتی شاید آپ ہی میرے پروڑا میں موجود تھے حضرت میں نے آپ سے ہی ذکر کیا تھا کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جب دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں گلے سے گلے ملتے ہیں تو کچھ نہ کوئی ایسی ایپیسوڈ ہو جاتا ہے ایسی کوئی نہ کوئی ایونڈ ہو جاتا ہے جس سے دونوں ممالک بھی ایک بار پھر جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور دونوں اپنی پرانی پوزیشن پر واپس چلے جاتے ہیں امید ہو چلی تھی بودی سے پاکستان آئے تھے انہوں نے نوازشیف صاحب سے ملاقات کی بڑی اچھی باتیں کی دونوں طرف سے پوزیٹیو لیا گیا آج پتھان پورٹ کے ایپیسوڈ ہوا کیا کہ اس پر آپ کیا کمنٹس کریں گے کیا تذہر کریں گے کہ یہ بڑی پرانی کہانی ہے ایڈیا کے اندر کبھی بومبے ہو جاتا ہے کبھی یہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کے ڈرامے کر کے ایڈیا چاہتا کیا ہے دیکھیں جی پہلے تو ڈراما پر چلاتے ہیں کہ دی کے سور بغیر سوچے ہوئے بغیر انیویسٹیگیشن کے ڈراما چلاتے ہیں کہ یہ جو حملہ کے لئے کام کر آیا یہ حملے کا تیشی زندی کا یہ آئی ایس آئی لکھ رہا ہے تو جب یہ وہاں پر بومبے میں ہوا انہوں نے سورا کہہ دیا آپ کو پتھانے ہیں آج بھی یہی ہے آج بھی یہی ہے آج بھی وہاں نے کہا کہ پاکستان نے کر آیا تھوڑی درے بعد کہا کہ جنروں نے کر آیا پھر کہہ دیا Joachim Hanled نے کر آیا یہ یہ آپ فرما رہے ہیں پھر کتھین فرما رہے ہیں یہ کنہ کا مقصد جیگہ ہے کہ یہ بغیر ان ایس پیسٹکیشن جوارہ کہہ دیا کہ یہ ہے یہ بہاں پاکستان نے کر آیا ہے تو شکر ce policy کاod لیا لیکم آپ کو یہ بتاؤں آل جی ہے مجھے ٹوڑ میں کے لطے پاکیشان کا بندہSaqن کی ہے بہتص Eli پاکیشان کو کچھاٹا ہے پاکیشان کا بندہ جst محصاوما ہے ہاں سیرت پاکیشان کا بہت دنیا ہے کوئی پراثمے ڈیو ٹوڑی پھروی جاتی ہے کہ پاخیشان کاقام strengthening بندہ جائے ہی پہ جائے اگر مار لیا جائے ہائی پوٹیٹکلی جنرل صاحب کہ نہ پاکستان یہ دماغہ کراتا ہے نہ پاکستان خرابی چاہتا ہے نہ انڈیا چاہتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ مال لیں انڈیا کے لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے دھواکے کرانے کا ہم تو تعلقات بہتر چاہتے ہیں اگر یہ دونوں مال لیا جائے فرض کر لیا جائے کہ نہ پاکستان اس میں انوال ہوئے نہ انڈیا انوال ہوئے کوئی تیسری قوت بھی ہے جو انوال ہو سکتی ہے تیسری قوت تو دیشتر گرد ہے اور تو کوئی خوبت ہے بھی ہے یہاں پر سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ انڈیسٹان پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوئے اس وقت جیسے پاکستان انڈیسٹان کے درمیان جو ہے وہ سٹل ہو اپیسوڈ اپ کر دیتے ہیں اور پاکستان پر ازام لگاتے ہیں اور پھر یا کچھ ہمیشہ بومبی اٹیکس سے لے کے آج تک وہی ہو سیب اپیسوڈ کچھ نیا نہیں آرہا اور پھر اتنے لوپ اوز اس کے اندر آپ کے یہ کھل کے سامنے آرہے ہیں اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس واقعے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ ہندوستان کا جو ایک پیٹن رہا ہے موڈی کو کیا فائدہ ہے موڈی خود فسا ہوا ہے ایکسٹرنل دور پر انٹرنیشنل ہی وہ آئیسولیٹ ہے ایڈیا میں وہ آئیسولیٹ ہے نہیں انٹرنیشنل ہی وہ آئیسولیٹڈ نہیں ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کے روابط ہیں اور امریکہ کی جو پولیسی ہے پیسیفک ایشیا پیسیفک جو ہے پولیسی اس میں ہندوستان ایک سرکردہ رکن ہے اور ایک گریٹر ایشیا کے حوالے سے جو ایک ایجنڈا ہے اس میں وہ شامل ہے اور اس شمولیت کی وجہ سے وہ پریشر جس کی بات میں ہم نے کی پہلے بھی کہ یہ اس کی جو سرپرائز وزٹ تھی جس کو میں ڈی ویلیو کر رہا ہوں یہ کہہ کے کہ ہندوستان وہ کام اب کر رہا ہے جو پاکستان کئی سال پہلے کر چکا ہے اور ایک مضبوط جمہوری حکومت جو ہے اس سے آپ اس طرح کے ہتھکنڈے جو ہیں اچھا وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں جو آپ نے کہا کہ جی اب دنیا کے حالات بدل گئے ہیں لڑائیاں ہو نہیں سکتی اب ڈائنیمکس جو ہیں انڈیا کی جو بات آپ کر رہے تھے کہ انٹرنلی ہندوستان میں جو حالات ہیں اس وقت اور مدی صاحب جو ہیں اچھا انہوں نے پچھلے دو سال سے ڈیرڑ سال سے جس قسم کی پالیسیز پاکستان کے ساتھ روا رکھی ہیں اچھا وہ تو ہسٹیلیٹی کی ہیں اینمیٹی کی ہیں فرینڈشپ کی بلکل بھی نہیں ہیں اور ایک سال میں انہوں نے جو کچھ کیا لائن آف کنٹرول کے ساتھ اور بے شمار اور جو حرکتیں بلوچستان لے لیں کراچی لے لیں جو کہ ہماری الیگیشنز کہیں جا سکتی ہیں یہ سارا کچھ ہندوستان کر رہا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوا ہے ایک سال گزارنے کے بعد ایک دم رویہ میں کیا تبدیلی آسکتی ہے میرا کہنا یہ ہے کہ تبدیلی نہیں آسکتی ہے ایک جو پرمس ہے انڈین لیڈشپ کا اور موڈی کا اچھا وہ یہ پرمس ہے کہ ہم نے ہندوست پاکستان کو نیچے لگانا ہے پاکستان کو سوفن کرنا ہے پاکستان کو ویکن کرنا ہے پاکستان کے انٹرنل پرابلمز جو ہیں ان کو مزید اگریویٹ کرنا ہے یہ پولیسی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہنے جی بلیڈ کرتے رہے ہیں چھٹکیاں کارتے رہے ہیں آپ قتل نہیں کر سکتے لڑائی بڑی نہیں ہو سکتی دونوں نیکلر پاور ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہاں تک تو war is not an option آپ کیا رہ گیا آپ رہ گیا جی کہ کبھی میں نے آپ کو تپڑ مار لیا کبھی آپ نے مجھے تپڑ مار لیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے یہاں کے ڈائنیمکس میں تبدیلی آئی ہوئی ہے سی پیک جو ہے اچھا وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ ہندوستان اپوز کرتا ہے اوپر سے پاکستان کی جو پیراداکسز ہیں پاکستان کی پالیسی کے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم پاک چائنا کوریڈر جو ہے اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اون کرتے ہیں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم جو کوالیشن سعودی لیڈ ہے 34 میمبرز کی اچھا اس کا بھی حصہ بن گئے ہیں ڈیٹیل جانے بغیر پرسون کے دیفنس کے کوئی چائے ہوئے تھے افسران جن کی رائے شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو ایک طرف پاکستان جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے جو کہ ایک میسیو ایکنومک ڈوز ہے چاہے سارا گرانٹ نہیں ہے لون ہے لیکن پاکستان کی پالیسی میں جو پرابلم آ رہی ہے اس کو مزید اگرابیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے اور ہندوستان کی طرف سے جس قسم کی جو پیشرفت ہے پچھلے ایک سال کے اندر اچھا اس میں مزید خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ پاکستان انٹرنلی سٹیبلائز نہ ہو ٹھیک ہے آپ کی جو بات میں سمجھوں جیسے اکھوانستان کے اندر ایک جو ہے پرامن و پائدار امن جیسے کہ دیشتردی کے خلاف مہم جی جیسے کہ آئیزز یا جو دائش کا ابرصہ خطرات ہیں ان کے خلاف ایک جو ہے جامعہ حکمت ہے اور اس کے اندر ہندوستان کی جو آئیسولیٹس پالیسی ہے یا صرف پاکستان کو موردل اجام کرنا وہ ابھی میں خواہ سے اسی جو بائز ہیں وہ کم ہیں اور ہندوستان کو دیکھنا پڑے گا یہ اگر کریں گے تو اسے ہندوستان آئیسولیٹورٹ اور موڈی کو جو ایکسپیکٹیشن تھی شاید اس کی بیسس کے پر وہ کریں گے وہ نہیں حاصل ہوگی میں بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے کہنا یہ ہے کہ ان کی پالیسی پاکستان کے خلاف ہے اور جتنی ایویڈنس ایویڈیبل ہے ہمارے پاس وہ یہی سیجیسٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مہدی سرکار نہیں رکھنا چاہتی اور ان کا جو ایجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائیز رکھا جائے اگری اور ہندوستان جو ہے ویسٹن پاورز کی ایجنڈا ہے فرگریٹر ایشیا جو ہے اچھا اس کو یہاں ایمپلیمنٹ کر سکے تو اس لیے مودی سرکار کی پالیسیز جو ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور پچھلے ڈیڑھ سال سے مودی سرکار نے پاکستان کے ساتھ جو روا رکھا ہے اچھا وہ بلکل دوستی تو نہیں ہمپریری انٹرلیوڈ میں نے سوال یہی تھا یہ ہمپریری انٹرلیوڈ ہے کے لیے ہمارشن یہی حوالشن ہے ابھی جب آپ دیکھیں آپ جاتی ہیں والنا کے بات دیکھتے ہیں اس کے لیے مجھنی بات دیکھتے ہیں آپ نے کہو یہ پتھانکوزی بات کریں جانتے ہوئے ہیں ہم آدھا سکھاؤ کی مومنٹ ابھی نہیں چل لیے ہیں اس سکھاؤ کی موکر یہ یہ کہنے کیا کہ ہمارے موکر اندر جو مومنٹ ہے یہ سکھاؤ جو مومنٹ ہے وہ درستے جلالی ہے کھانو سکھ ہو یا ہیتو ہو بہت شکریہ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے صاحب موجود تھے